تحریک انصاف کے رکنے قومی سمبلی اور انگیلے ٹی وی اینکر آمیر لیاقت کی ایک لڑائی جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرنگ ہے جس میں وہ ٹریفک پولیس اہلکاروں سے علج رہے ہیں اور پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہیں تاہم بعد ازاں آمیر نے الٹا ٹریفک پولیس اہلکاروں پر ریڈیشوت بٹونے کا الزام آیت کر دیا جسے رد کرتے ہوئے ٹریفک اہلکاروں نے ان پر دھمکیاں دینے بتمیزی کرنے اور جھوٹے الزامات لگانے کا الزام آیت کیا ہے آمیر لیاقت نے اگلے روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں ٹریفک پولیس اہلکار پر خوب گرج برس رہے تھے اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ اپنے حلقے میں پولیس کی دادا گیری نہیں چلنے دوں گا عوان کو روک روک کر پیسے مانگ رہے تھے موں کھلا ہوا ہے ان کا لاکڈاؤن میں میں نے پورا دن کئی ٹریفک پولیس اور سندھ پولیس کی اہلکاروں کو رشوت مانگتے ہوئے پکڑا ہے آمیر لیاقت کی اس پوز پر کراچی سے علم رکھنے والے کچھ سارفین ان کے ہم خیال دکھائی دئیے کہ کچھ نے آمیر کے تلخ رویے پر انہیں تنقید کا نشانہ منایا تاہم دوسری جانب ایس پی ٹریفک ایسٹ کراچی نے اس معاملے پر وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ یکم اگس کی صفحہ تقریبا چار بج کر بتیس منٹ پر فیروز آباد ٹریفک سٹیشن کی حدود شارع قائدین پر ہیڈ کانسٹیبل سید یاسر عباس اپنی ڈیوٹی پر معمور تھے کہ ایسی اثنا میں ایک گاڑی نمبر بی ڈی ڈیوٹی 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 آ کر رکھی جس میں تین افراد سوار تھے ان میں سے ایک نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ تم مجھ سے جانتے ہو اس علاقے کا ایم این اے آمیر لیاقت ہوں انہوں نے الزام لگایا کہ تم لوگوں کو تنگ کر رہے ہو ان سے پیسے بٹھوڑتے ہو اور اس دوران بتتمیزی بھی کرنے لگے ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اس دوران ریکارڈ کیپر شاہد میرا بھی اس مقام پر آگئے اور انہوں نے شور شرابہ دیکھا تو ڈاکٹر آمیر لیاقت سے دریافت کیا کہ کیا ہوا تو آمیر لیاقت نے ان سے بھی انتہائی ناشائز تھا اور غلیز زبان میں بات کی اور ان سے ایس او پیس پر عمل کرنے سے مطالق پوچھا جس پر ریکارڈ کیپر نے اپنا کرونا ویکسینیشن کارڈ دکھایا تو اس پر بھی اعتراض لگاتے ہوئے چلے گئے ایس پی ٹریفک ایس کراچی کا کہنا ہے کہ مسکورہ واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ منسلک ہے ٹریفک پولیس کی ریپڈ کاروں نے ساڑھے چار بجے نرسری بریج کے مقام پر موٹر سائیکل سوار تین افراد کو ایس او پیس کی خلاف ورزی پر روکا بیان کے مطابق موٹر سائیکل سوار نے پہلے تاریک روڈ ٹریفک سیکشن کا چالان دکھائے جس پر سب انسپیکٹر محمد اشرف نے موٹر سائیکل سواروں کو جانے دیا انہوں نے بتایا کہ اتنے میں پیچھے سے گاڑی آ کروکی جس میں تین افراد سوار تھے وہ تیش میں باہر آئے جس میں ایک شکس نے سرکاری گاڑی کی ٹکی پر مکے مارنے شروع کر دیا اور اپنے آپ کو آمیر لیاقت صاحب کیا ایس پی ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ان کی اس حرکت پر افسر نے کار سے باہر اترنے کی کوشش کی تو انہوں نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مکے مارے اور دھکے دیا اور کار سے اترنے نہیں دیا اور ہم پر مختلف الزامات لگائے اور بتتمیزی کی بیان میں مسید کہا گیا کہ مسکورہ شخص نے کہا کہ علاقے سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں نوکری سے برخواست کرا دوں گا جس پر مسکورہ افسر نے صبر و تحمل سے کام لیا اور وہ روانہ ہو گئے photographer کہ آپ لوگ سر میرے کھڑے لوگ کی بیسوری کے نام پر پیسے دہ رہی نہیں دہ رہے تاہم آمیر لیاقت نے اس اعلامیوں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ایک اور ویڈیو شیئر کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ دیکھیں کہ گاڑی آرام سے گزر گئی اور نہ کہتا رہ گیا کہ پکڑو جو پیسے جیب میں ڈال کر چلتے بنے اور اہلکار کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کی گاڑی نہیں یہی تو کہا تھا مراد علی شاہ یا کسی کے باپ کی نہیں عمران خان کی حکومت ہے آمیر لیاقت کی جانب سے جب ویڈیو شیئر کی گئی تو قرار جیسے تعلق رکھنے والے کئی سارفین ان سے متفق دکھائی دیا اور بعض نے ان کے رویے کو نامناسب قرار دیا اب یہ گاڑی والے کو بھی آیا گاڑی والے کو بھی آئی کسی nuts امراض ہنے کو بتائے آپ کو آرام سمجھو آرام سمجھو باڑی کار کی ہے آپ کو میں نے کہا یہاں خوزر نظر نہیں ہونے ساری پیدا کی ہے پیدا کی ہے آپ کو نظر نہیں ہونے ساری میرے دیکھا ہے تو دیکھو سالے انسانی بھگ جاؤ اسے پوشا ہوں وہ رکعی ہو نہیں یہاں پہ کہ اس کو پتا ہے کہ ہم مجھے پیچھے پکڑا گیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے ہمارے علاقے کیا نہیں عبدالحسیب نامی ساریف نے لکھا کہ تم تو ڈرامے بازیاں کر کے پیسے کمان لیتے ہو رشوت لے رہے ہیں تو کوئی ثبوت بھی دے دیتے اور اگر ثبوت تھے تو سڑک پہ ناچنے کی وجہ قانونی طریقے سے اس اہلکار کو نوٹس پھیجتے اور نوکری سے فارغ کرتے سید عارف نامی ساریف نے لکھا کہ جب یونیفارم والوں کو اپنے یونیفارم کی عزت نہیں تو عوام کیوں کر کرے گی عوام تو اب بھی بہت عزت کرتی ہے جس دن قرآچی میں عوام جا گئی ان کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی قرآچی دبائی بنا ہوا ہے ان رشوت خوروں کے لیے ایک اور ساریف عمران اکرم نے لکھا کہ آمیر بھائی کام تو اچھا کیا ہے مگر غلط طریقے سے یہ سرکاری وردی ہے اور ہر کوئی اس کو نہیں پہن سکتا آپ نے ایم این اے ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا کوئی دوسرا سویلین ایسا کرتا تو وہ حوالات میں ہوتا لیکن پاکستان میں قانون کے حکمرانی اگر ہوتی تو نہ ہم روتے نہ آپ کوئی شعب دبازی کرنا پڑتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا